بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اس معاشرے کے اندر جہاں پر بہت سارے لوگ اپنے خاندان کی مختلف رمزوں مختلف روایتوں اور مختلف بندنوں کے رشتے میں بند کر اپنے بنیادی حق یعنی کہ اپنی پسند کی شادی کی بات نہیں کر سکتے ان حباب کے لیے ان دوستوں کے لیے ہم آج ایک ایسا زبردست وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز ایک تو ان کے گھر میں جو بھی کوئی پرابلم چل رہا ہے ان کی شادی کے حوالے سے اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ چل رہی ہے تو ایک تو وہ دور ہوگی اور اس کے ساتھ یہ ساتھ انشاءاللہ روحانی اور غیبی طریقوں سے ان کی مدد بھی ہوگی اور اس مدد کے ذریعے انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے آنے والے وقتوں کے اندر وہ ہر طرحے کی مصیبت سے آزاد ہو کر اپنی پسند کی اور اپنی زندگی کی جتنی بھی رونکیں ہیں ان کے اندر وہ اپنے آپ کو بہترین پائیں گے اور ان رونکوں سے وہ مکمل فائدہ اٹھا سکیں گے استفادہ کر سکیں گے اب آپ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دشتام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک اور اہم کام یہ کرنا ہے کہ وہاں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لینا ہے ویڈیوز کو اب جب آپ ان کی اپڈیٹس کو آن کر لیتے ہیں تو پھر ہر دفعہ جب ہم کوئی ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کا نوٹیفیکیشن یعنی اس کا پیغام جو ہے وہ آپ کو آپ کی جو سکرین ہے یعنی سکرین سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو ونڈو کی براوزنگ ونڈو ہے وہاں پر آپ کو وہ نظر آ جاتی ہے ویڈیو اور پھر اس کے بعد آپ اسے کلک کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی طریقے سے اب آپ ایک اور زبردست بات بھی آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں وہ یہ کہ آپ نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کیجئے اب اسے فائدہ کیا ہوگا فائدہ اسے یہ ہوگا کہ ہم جو درود پاک کی برکت سے ایک دعا کا احتمام کرتے ہیں اس دعا میں انشاءاللہ والعزیز آپ کا نام شامل کیا جائے گا اگر آپ نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں گے ناظرین اب ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی وہ ہے کہ پسند کی شادی تو پسند کی شادی کرنے کا ایک وظیفہ ہم آپ احباب کو بتانے والے ہیں جس سے جو محبوب ہے وہ آپ کی محبت کو ترسے گا پھڑ پھڑائے گا اور وہ چاہے گا کہ آپ ہی اس کی زندگی کا وہ مقصد بنے جس مقصد کو وہ پانا چاہتا ہے اور اس مقصد کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس کی زندگی میں ایک اہم حیثیت ایک اہم رکن کی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جو آپ دونوں کے خاندانوں کے درمیان یا آپ دونوں کے معاملات میں کسی قسم کی چپکلش اگر موجود ہے تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ الازیز توقت آخر آپ دونوں کی شادی ہو جائے گی اور محبوب کو پانے کی جو آپ کی دل میں خواہش ہے اگر وہ نیک ہے تو وہ مکمل ہو جائے گی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلا جو آپ نے مستند عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پنج وقتہ نماز کا جو ہے نماز پنج وقتہ جو ہے نماز پنج گانا اس کا آپ نے احتمام کرنا ہے آپ نے روزانہ صبح اٹنا ہے اور صبح اٹنے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے فجر کی نماز ادا کرنے کا آپ کو اس لیے ہم اب آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ فجر کی نماز اب آپ ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا پورا دن نہایت خوش و خرم نہایت خوبصورتی کے ساتھ نہایت امدہ اور نہایت بہترین قسم کا گزرتا ہے آپ پورے دن میں بہت انجوائے کرتے ہیں بہت سکون سے رہتے ہیں بڑے اتمنان میں رہتے ہیں اور آپ بڑی پیار کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پہلا دن گزارتے ہیں تو آپ اگر بھی اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں تو صبح کی نماز جو ہے وہ پڑھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ کا ذہن بھی اس سے خوش و خرم رہتا ہے وقت آپ جو ہے وہ لگاتار ادا کریں اور اس میں پابندی ہے وہ بڑی ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مومنوں پر دن میں پانچ وقت جو ہے مقررہ اوقات میں نماز جو ہے وہ فرض کی گئی ہے اور یہ جو مقررہ اوقات میں نماز فرض کی گئی ہے اس نماز کو ادا کرنا آپ کی زندگی پر فرض ہے لہٰذا اس نماز کو ادا ضرور کیجئے تاکہ جو آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کا اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا اور اس کنیکشن کے ڈیولپمنٹ سے آپ کی جو دعائیں ہیں وہ مزید بہتر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات تک پہنچے گے اچھا یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ حباب کو گلا بھی ہو کہ بھئی نماز جو ہے وہ اگر کوئی بھی بندہ پڑے تو وہ تو اس کا ذاتی فیل ہے لیکن دعا جو ہے وہ تو سب کی سنی جاتی ہے تو دوستو بات یہ میں آپ تمام محباب تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک ہم بادشاہ کی اگزامپل لیں یا ہم اگزامپل لیں کسی علاقے کے صدر کی تو اس پر حق تو تمام لوگوں کا ہوتا ہے لیکن بات سنی کس کی جاتی ہے جلدی اس شخص کی جو کہ اس میر کے ساتھ یا اس علاقے کے صدر کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہے رہذا جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کا جو تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ وہ زیادہ کلوز ہو جاتا ہے وہ زیادہ زبردست ہو جاتا ہے زیادہ اتھنٹک ہو جاتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں ایک عمل جو ہے وہ آپ کی محبت اور رکھ کے ساتھ آپ کی انسیت کا جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس فیکٹر کے ساتھ آپ کو یہ بھی بڑا بینیفیٹ ہو جاتا ہے کہ آنے والے اوقات میں جب کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے جب کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میں کسی خاص چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہوں تو فوری طور پر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ادھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے ادھر اللہ کی ذات وہ آپ کے کام کو مکمل کرنے میں اسے پورا کرنے میں مالک قینات اپنے فرشتوں کو ان کے ڈیوٹیاں لگا دے گا اور پھر یہ کام آپ کا حل ہو جائے گا آسانی کے ساتھ اب ناظرین یہ تو ہوگی ایک بات یہ تو ہوگی ایک وظیفہ زبردستہ جو آپ نے کرنا ہے پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ نماز پنجھگانہ شروع کریں تو دن کے کسی بھی اوقات میں دن کے کسی بھی اوقات میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس چپکلش کو یا اس بندش کو جو آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان حائل ہے آپ نے لانگ کے بیس دانے لینے ہیں کتنے دانے لینے ہیں لانگ کے بیس دانے لانگ کیا ہوتا ہے لانگ یہ آپ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر یہ کھانے کی چیزوں میں بھی ڈالا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر بلیک کلر کے آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ کھانے میں استعمال ہوتے ہیں یوکلپٹس بھی کہا جاتا ہے اس کو آپ نے لینے اس کے بیس دانے آپ نے لینے بیس دانے لینے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان بیس دانوں کے اوپر ہر ایک دانے پر آپ نے سورہ دوہا جو ہے سورہ دوہا جو ہے وہ ہر ایک دانے کے اوپر تین تین دفعہ پڑھنی ہے آپ نے تین تین دفعہ سورہ دوہا جو ہے وہ ہر دانے کے اوپر پڑھنی ہے ان بیس دانوں کے اوپر آپ نے پڑھ لینی ہے اور پھر ان دانوں کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آگ میں پھینک دینا آپ نے جب ان کو جلانا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بندش کوئی جادو سہر یا کوئی ایسا معاملہ جو کہ ریزن بن رہا ہے وہ جو پرابلم ہے جو بنیادی وجہ بن رہا ہے آپ کی اس خوبصورت زندگی کی رکاوٹ کے اندر وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا اور آپ ایک خوش و خرم زندگی گزار سکیں گے بغیر کسی در سے بغیر کسی خوف سے بغیر کسی قسم کی جھجک سے تو یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے تو اگر آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ عمل ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دن میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہے کوئی بندش نہیں ہے لیکن خیال رکھئے گا کہ رات کو جب آپ اس عمل کرنے لگیں تو ایک تو وقت جو ہے وہ زوال کا نہ ہو اور دوسری اپنے خیال یہ رکھنا ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہو تو کوشش کریں کہ آپ تنہا ہوں اکیلے ہوں تاکہ کوئی اور آپ کو دیکھنا سکے تاکہ اگر کسی اور نے دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی جو مطلب اس عمل کا جو اس کی طاقت جو ہے اس کی پاور ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس حد تک نہ رہے جو آگر آپ اس کو خلوت میں کریں تو رہے گی لہذا یہ عمل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کہیں پہ چھپ کے کریں کسی کی آنکھوں سے دور تو یہ عمل جب آپ کریں گے تو اس عمل کو کرنے کے بعد فوری طور پر تہے دل سے نہایت صدقے دل سے آپ نے دعا مانگنی ہے نیک نیت کے ساتھ اللہ کی ذات کی بارکاہ میں کہ یا اللہ پاک آپ جیسے سوچ رہے ہیں یہ چیز مکمل ہو جائے آپ کا بیعہ اس جگہ پر ہو جائے جہاں پر آپ چاہتے ہیں اور وہ محبوب جس کے بارے میں آپ کے دل میں محبت کے جذبات موجود ہیں اس کے دل میں بھی آپ کے لیے اتنے ہی محبت برے جذبات جو ہیں وہ ابر آئیں اور الٹیمیٹلی آپ کو اس سے بھی بنا فائدہ بھی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے ایک فائدہ آپ کو اس طریقے سے ہوگا کہ جب آپ کے دل میں محبت بیدار ہو تو اس محبت کے بیدار ہونے کی بنا پر یعنی یہ محبوب کی بات کروں محبوب کے دل میں محبت بیدار ہوگی تو اس بنا پر بڑا آسان ہو جائے گا آپ کا اس کے ساتھ تعلق بنانا آپ کا اس کے ساتھ رشتہ بننا اور دونوں کا اپس میں بیعہ ہونا یہ بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں کہاں کرتے ہیں کہ اگر آگ ہے دونوں طرف برابر لگی ہوگی دونوں طرف اگر آگ برابر لگی ہو لڑکا راضی لڑکی راضی تو کیا کرے گا تو پھر اگر دونوں طرف محبت برقرار ہو جائے محبت کے جو جذبات ہیں وہ بھرنا شروع ہو جائیں تو پھر کوئی بھی شخص اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا لہٰذا آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے محبوب کو پانے کے لیے جو دنیاوی معاملات اختیار کی جاتے ہیں مثلا اس کی پسند کی چیزیں اسے دینا یا کسی نہ کسی واسطے سے بلاواستہ یا بلواستہ جس طریقے سے بھی آپ اس کے ساتھ زیادہ زیادہ وقت پوزار سکیں تعلق قائم کر سکیں وہ طریقہ آپ ایڈاپٹ کیجئے طریقہ آپ نائیے تو انشاءاللہ حلزیز آپ کو اس میں کامیاب بھی حاصل ہوگی ناظرین اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہے یہ عمل پسند آیا ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور شیئر کرنے کے ساتھ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور چھوڑیے گا اپنی رائے چھوڑنے کے ساتھ ایک اور زبردست بات آپ کو بتاتے چلیں وہ یہ کہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کونڈ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا یہی ہے آپ کے لیے کہ جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں سب کے لیے خوشیوں کا باعث پنیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آنے کے باہر